بسم اللہ الرحمن الرحیم میں راشد حفی صاحب کا راشد شفیق صاحب کا عارف عباسی صاحب کا اور زاہد صاحب کا اور جتنے لوگ ہیں جتنے ہمارے اہم ترین لوگ آئے ہیں سب کا شکریہ پاکستان کے حالات انتہائی پچیدہ سنگین اور بڑے تشویشناک ہیں لال اویلی کی ایک تاریخ رہی ہے ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ سے لے کے آج اٹھارہ نومبر دوہزار بائیس تک اب بھی عمران خان نے بہتر طریقے سے حکمت عملی اپنائی ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اگر مذاکرات سے بات تیہ ہو جائے اگر مذاکرات خوش آئند ہو جائیں تو اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے میں اس جمعے سے اگلے جمعے تک آٹھ دنوں میں دس دنوں کو اہم ترین سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست کا آج اس آگڑار صاحب صدر صاحب کو ملنے گئے ہیں میرا بھی خیال تھا کہ میں الوی صاحب کے پاس جاؤں کیونکہ حالات اتنی افواہوں حیجان اور کیاس اور انارکی کی طرف ہیں کہ لوگ فیصلے چاہتے ہیں فوج ہماری ہے عظیم فوج ہے لال حویلی تاز قیام سے لے کے آج تک اس بس بس میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا مطالبہ ایک جائز مطالبہ ہے کہ انتخابات کرا دیے جائے آپ جس طریقے سے آئے ہیں وہ طریقہ خرید و فروخت کا تھا آپ منڈی لگا کے آئے ہیں اور آج ساکڈار صاحب علوی صاحب صدر صاحب کے پاس گئے آئے ہیں ساکڈار صاحب ادھر آئے ہیں آج میں خود منڈی سے جا کے دو سو پچاس روپے حالانکہ مجھے وہ بیس روپے چھوڑنا چاہتا تھا ٹیماتر کے میں نے کہا نہیں تو ڈائی سو لے مجھ سے پھر وہ چالیس پر آیا اور دو سو پچاس روپے کا غریب آدمی ٹیماتر اور دو سو روپے کا پیاز لے گا ملک بیٹھتا جا رہا ہے اکانومی تباہ ہے پیسہ ان کو ایک نہیں ملا پندرہ دن سے وزیر اعظم داخل ہوتا ہے شرم الشیخ میں اور نکلتا جا کے لندن سے کہ ہم وہاں وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ہم مشاورت کرنے ہیں پاکستان میں آکے ذرا موسم یہاں ذرا ایسا ہی ہے نا یہاں آکے کہتا نہیں وہاں مشاورت نہیں کی ابھی تو سمری نہیں آئی یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ اتنی اہم قابل اعترام تائیناتی پہ پولیٹیکل اشیو بنایا جائے میں تمام راولپنڈی کے لوگوں کو کہتا ہوں کل میں خود رواد جاؤں گا رواد ان کا جلوس پہنچے گا اگلے جمعے سے پہلے پہلے عمران خان یہاں ہوں گے انشاءاللہ اور وہ ہمارے مہمان ہوں گے نہ صرف عمران خان مہمان ہوگا پر جتنے جلوس آئیں گے جتنے دن قیام کریں گے وہ لال حویلی کے مہمان ہوں گے اور ہم کمیٹی شوق کو ایک کیمپ آفس بنانے جا رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو بھی اس گلی میں ہم امین شہید کی لاش لے کر آئے تھے اس گلی میں یہ شہیدوں کی گلی اللہ لولی کا جہاں میری والدہ کا گھر مرومہ کا ہے لیکن ہم امن کا جلوس نکالیں گے وہ جوانی کا وقت تھا اب سمجھداری کا وقت ہے ہم نہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے نہ قانون سے کھیلیں گے نہ کسی کو کھلوار کرنے دیں گے پور امن رہیں گے عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں کیونکہ یہ ہماری روایت ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نسلی اور اصلی کی طرح چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں میری باسم پانچ منٹ میرے اور ہیں بس 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 ہم شام کو بھی وہی ہوا کریں گے کمیٹی شوق میں دو تین دن بعد کل خان صاحب تاریخ بتا دیں گے اور غالباً اگلے جمعے سے پہلے پہلے اسی جمعے کے اندر اور اگر اس سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے اس سے اچھی کوئی بات نہیں کیونکہ ملک بیٹھ رہا ہے معاشی طور پر لوگ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے میں خود اتنا سخت جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن معاشی طور پر جو حالات ہیں کہ ہماری گلیاں اور محلے بھی محفوظ نہیں ہیں ہم روایتی رہنے والے ان گلیوں محلوں میں لوگ ہیں ہم پوتے پوتیوں اور نواسیوں کو نواسوں کو بچوں کو جانتے ہیں لیکن غربت مہنگائی بے روزگاری بے چینی اور ادم تحفظ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمارے ابائی محلے بھی غیر محفوظ ہو گئے ہیں کل میرے پاس پولیس افسر آئے تھے اور یہ جو ڈرون چڑھا رہے ہیں اسلام آباد سے بھائی ہم تو ہماری کیا آپ نے ویجلنس کرنی ہے ڈرون لال اویلی پہ چڑھا کے لال اویلی کی سیاست کھلی سیاست ہے اس پر امران پر امتحان کا وقت ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں جب اقتدار کا ہوگا آپ دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ابھی اس وقت ہم بزدلوں کی فرست میں نہیں جانا چاہتے ہم بے ضمیروں کی لسٹ میں نہیں جانا چاہتے لیکن غریب اس ملک میں جتنا بدحال اور حکیر اور پریشان اور جو بھی آپ لفظ کریں تنخواہ دار آدمی ختم ہو گیا ہے تنخواہ دار آدمی تباہ ہو گیا ہے ہمارے کہے بغیر ہی لوگ آئیں گے لیکن ہم نے سارے راشد شفیق صاحب نے آج فوکل پرسنس کو بلایا ہے راشد حفیظ صاحب ہمارے ایم پی ہے اور جو لوگ کے پی کے سے یا دوسری جگوں سے آئیں گے ہمیں ان کا خیال رکھنے ہمارا اجتجاج جو ہوگا وہ پرومن ہوگا وہ وقت چلا گیا ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا نہ کسی کو لینے دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے لالو علی کی کہ یہاں جو آئے وہ ہمارا مہمان ہو لیکن قانون کا علم بردار ہو ہمارا حق ایک جائز حق ہے عمران خان اگلے جمعے سے پہلے پہلے یا جمعے تک آئیں گے وہ اور ان کے تمام ساتھی جو پہلے آ جائیں گے ممکن ہے ہم نے یہ میٹنگ اس لیے بلائی کہ ہمارا خیال تھا کہ کل یہ لوگ آ جائیں گے اتوار کے دن لیکن اب یہ تیہ ہوئے کہ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ سیاسی لوگ ہیں لالو علی کا معمولی سے معمولی رکشہ ڈریور بھی ان شوروں کی نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے سیاست کو بہتر سمجھتا ہے لالو علی کا جو ریڈی لگانے والا ہے لالو علی کا جو ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی دھوبی نئی ہے ان چوروں لٹیروں ڈاکووں بیمان اور بے شرموں سے بہتر سیاست کو سمجھتا ہے اور ہم یہ جانتے ہوئے یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ جب بھی خان صاحب آئے ہم کمیٹی چوک سے اس میں شریک ہوں گے آگے سے جس جس کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ مہا جانا چاہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمارا بیس کیمپ لال حویلی ہوگا اور جتنے دن یہ لانگ مارچ قیام کرے گا وہ ہمارا مہمان ہوگا وہ لال حویلی کا مہمان ہوگا اور پنڈی کا مہمان ہوگا سر آپ نے ٹوئٹ کی تھی کہ راول پنڈی میں شہارت ہو سکتی ہے آپ نے ٹوئٹ کی تھی کہ راول پنڈی میں شہارت ہو سکتی ہے فیصل وارٹر بھی شہارت کا اظہار کر رہے ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں خون خرابہ ہوگا دیکھیں نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کمیٹی چوک کا نام ہم نے سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو شہید چوک رکھا تھا کہ بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے خون بہا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہیں اگلے چوک میں بے نظیر شہید ہوئی تھی اس سے اگلے چوک میں کیا ہوا اس ملک میں آگ لگ گئی سارا ریلوے جل گیا سارے حالات خراب ہو گئے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل آئے مذاکرات ہو جائیں اور خوش آئند باتچیت ہو جائے الیکشن کی تاریخ آ جائے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں بلکہ برار ملک صاحب کو پتا ہے کہ میں فوج پہ اور عدلیہ پہ کبھی بات نہیں کرتا فوج پہ آصف علی زرداری جو سب سے بڑی اس ملک کی بیماری ہے اور وہ بلورانی بھی ہے یہاں اس کا بھی ذکر کر دیں اور مولانا فضل احمان بھی آئے ہوئے ہیں میرے نوٹس میں ساری میٹنگز ہیں جو رات سے جاری ہیں جو آج دن کو ہی ہیں جو آج رات کو ہونی ہے جو چلمن کے پیچھے میٹنگ ہو رہی ہیں وہ بھی میرے نوٹس میں ہیں لیکن میں ایک ذمہ دار سیاسی ورکر ہوں میں اس علاقے کی اہمیت کو کیونکہ لال اویلی کا علاقہ جو ہے ہماری کونسیچونسی جو ہے اس میں جی ایچ کیو ہے اس میں ائر ہیڈ کوارٹر ہے اس میں ٹرپل برگیڈ ہے اس میں سارے حساس ادارے ہیں ہمارے ادارے ہیں جن پر ہمیں فخر ہے سو ہم عمران خان کے ساتھ سیاسی طور پر کھڑے ہیں آخری دم اور آخری سانس تک آخری دم اور امن آئین اور قانون کے مطابق کھڑے رہے ہیں ہمیں دھمکیاں ملی ہیں ساتھ فون کال پہلے تھے وہ پرچہ ریجسٹر کر رہا ہے سی پیو کو ملے ہیں ہمارے بارہ سے دو بجے تک ڈرونز چڑھتے ہیں راشد شفیق اچھا ہے مجھ سے شریف ہے زیادہ ورنہ میرے پاس وہ گن ہے کہ میں ڈرون گرا سکتا ہوں اور لیسنس یافتا ہے لیکن راشد شفیق اسرار کرتا ہے کہ نہیں جی دفعہ کرو جان دے بناتے رہے ہیں فلم کیونکہ اب اس ملک میں ویڈیو آڈیو ہی رہ گئی ہے اور تو کچھ ہے جی ڈار صاحب جیو سے ہیں ڈار صاحب میں کشمیری میں زوار دوں یا اردو میں زوار دوں دیکھیں مذاکرات بھی ہونے چاہیے ہیں اور جاری ہے لانگ مارچ کی بھی تیاری جاری ہے یہ سارے فوکل پرسن ہے ایک ایک آدمی کے پیچھے پانچ پانچ دس دس ہزار لوگ ہیں یہ اپنے علاقوں کے نمائنے ہیں یہ فیصلہ کرنا کیونکہ ہم نے سیاسی طور پر اس کے تعدی ہیں مذاکرات ہونے چاہیے مذاکرات کا خود عمران خان نے کہا ہے کہ صدر علوی کو انہوں نے اختیار دی ہے لیے ایسے ہی مذاکرات ہیں جیسے مفتی محمود اور پروفیسر غفور کر رہے تھے لیکن تیہ یہ تھا کہ فیصلہ آسکر خان کرے گا اس مذاکرات کا بھی میں حصہ تھا میں آپ کو کہا چکا ہوں تیس نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا ادھر ہوگا ادھر ہوگا آر ہوگا پار ہوگا ادھر ہوگا ادھر ہوگا رائٹ ہوگا لیفٹ ہوگا اللہ کرے اچھا ہوگا مجھے امیدہ اچھا ہوگا لاسٹ تری کوئسن پانچ منٹ پورے ہونا سر ایکانومی کا وہ سوچ کے آئے تھے کہ مسئلہ فیصہ غورس وہ لے کے آئے ہیں اور ستیہ ناس ہوگیا ایکانومی کا پاکستان میں لوگوں کی ایل سیہ نہیں کھل رہی ان دکانداروں سے جاتی دفعہ آپ کیمرہ لے کے جائیں خام مال ہی نہیں آرہا ایل سیہ اتنے ہزار کنٹینر کھڑے ہیں پورٹ پہ کہ پیسے ہی نہیں ہیں ڈالر ہی نہیں دیتے چھڑوانے کے لیے اور درمداد جو ہیں وہ تو بات کی بات ہے جب ذرہ ترسیلات ہی نہیں آرہی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی اور جو درامد خام مال ہو رہا وہ نہیں چھڑ رہا یہ ملک اللہ میرے موں میں خاک معاشی طور پر بیٹھ چکا ہے انہوں نے بھاگنے ہیں بھاگنے سے پہلے بہتر یہ ہے خدا نہ کرے کہ ایسے حالات آئیں کہ یہ بھاگیں آپ دیکھیں اس ملک کا پندرہ دن سے وزیر اعظم جو ہے کبھی ایسا وزیر اعظم سنے ہیں کہ جو شرم الشیخ میں داخل ہوتا ہے لندن سے نکلتا ہے چھے وزٹ کی ہیں اگر پاکستان کا اہم ترین فیصلہ اس جوڑ ڈاکو لٹیرے بیمان اور سزا یافتہ نواز شریف نے کرنا ہے تو پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالت پر رحم کریں تینکیو بہر